یہاں پر کچھ اور ہی صورتحال تھی جہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نائم الحق دائس پر موجود تھے اور کوئی گفتگو ابھی نہیں ہو رہی تھی سکران خرم نواز گنڈا پور یہاں پر آئے اور انہوں نے شاید گفتگو کرنے کی کوشش کی لیکن دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی کیا ہوا آپ کو دکھاتے ہیں ترجمان دہری کے انداری انصاف نائم الحق چیمن تحریک انصاف عمران خان کے لیے راستہ کلیئر کروا رہے ہیں اور ایسے میں خرم نواز گنڈا پور کو انہوں نے کہا کہ آپ دائیں یا بائیں ہو جائیں جس پر ان کا کہنا تھا ٹھیک ہے خان صاحب آ رہے ہیں میں سائٹ پر ہو رہا ہوں لیکن اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ خاصی تلخ کلامی ہوئی عمران خان پہنچے میڈیا سے بات کی لیکن اسی دوران خرم نواز گنڈا پور نے یہ کہا کہ آپ کیوں شہنشاہ کے لیے راستہ کلیئر کر رہے ہیں غصہ کس بات کا ہے یہ رشتے والی بات پر ناراضگی ہے یا پھر دو نویمبر کے احتجاب سے متعلق اعتماد میں نہیں لیا گیا یہ وہ چڑھ چڑھاپن ہے یہ تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے ان دونوں راہنماؤں سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کریں گے لیکن وہاں کیا ہوا یہ ریدہ شب سے جان لیتے ہیں ریدہ معاملہ رفع دفع ہو گیا عمران خان نے تو بڑے پرسکون انداز میں میڈیا ٹاک کر لی جو دونوں راہنماؤں ہیں آپس میں ان کی صورہ صفائی ہو چکی کیا یہ بالکل یہ جو واقعہ پیش آیا نائم الحق ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں اور خورم نواز گنڈاپور ان کے درمیان تلق کلامی کا اور یہ واقعہ اسی وجہ سے ہی پیش آیا کہ ڈائیس پر آنے کی جگہ نہیں دے گئی اور خورم نواز گنڈاپور کو یہ کہا گیا کہ جی آپ حرج ہیں عمران خان آ رہے ہیں اور اس کے بعد پوراً عمران خان کی میڈیا ٹاک بھی دی تو یہاں پر ہم سب ہی یہاں پر موجود تھے اور یہ پر کیا جا رہا تھا کہ اس معاملے پر تحریک انصاف کے سربراہ چکے ہیں عمران خان ہے تو وہ بھی کچھ بات کریں گے لیکن اس پر انہوں نے کوئی بات نہیں کی اور ایک عام دیکھا جائے تو ایک معمولی سی بات تھی جو کہ بگڑ گئی ابھی تک جہاں تک صورہ صفائی کی بات ہے تو ٹاک بھی ختم ہو گئی اور خورم نواز گنڈاپور بھی یہاں سے ابھی ہم نے دیکھا کہ تشریف لے جا چکے ہیں شیخ رشید بھی یہاں پر چلے گئے ہیں تو اس کے بعد عمران خان کا بھی ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے خورم نواز گنڈاپور سے اس معاملے پر کوئی بات دیت ہو اور وہ جاننے کی کوشش کرنے کیونکہ عمران خان یہاں پر موجود نہیں تھے لیکن ایسا کچھ بھی دیکھنے میں نہیں آیا اور تقریبا یہاں پر جو تمام رہنماں ہیں اس وقت سپریم کورٹ سے باہر چلے گئے ہیں اچھا ردا اس طرح کی جو گیترنگز ہوتی ہیں جہاں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماں موجود ہوں تو وہاں طریقہ کار کیا ہوتا ہے میڈیا سے بات کرنے کا جو آ جائے تو پھر وہ بات کر لیتا ہے یا پراپر ایک سیکنس کے دروں چلتے ہیں کہ پہلے عمران خان پھر خورم نواز گنڈاپور آپ کورٹ کرتی ہیں تو ہم ازار آگاہ کیجئے گا جی بالکل لگے ہم بات کریں یہ جو میڈیا ڈائز بنا ہوا ہے یہاں پر جو بھی عراقین آتے ہیں کسی بھی دن کسی بھی معاملے پر کوئی بھی کیس چل رہا ہے تو یہاں پر جو مختلف رہنماں ہیں وہ اپنا موقع پیش کرتے ہیں لیکن آج یہاں پر جو کی گیترنگ بہت زیادہ ہے خاص یہ کیس چل رہا تھا تو یہاں پر جو رہنماں ہیں وہ آ رہے تھے لیکن عام روٹین میں ہوتا تو یہ ہے کہ یہاں پر جو میڈیا کے ہی لوگ ہیں وہ منیج کر لیتے ہیں لیکن لوگ بہ بہت زیادہ ہے تو آج منیج کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی یہاں پر یہ دیکھنے میں آیا کہ جب عمران خان یہاں پر سپریم کو تشریف لائے تو وہ یہ کوشش تھی کہ وہ میڈیا کے ڈائز تک پہنچے لیکن رش بہت زیادہ ہونے کی باعث ہے وہ نہیں آسکے اور صرف یہ واقعہ ہے اس سے پہلے بھی ایک چھوٹا سا تلہ کلامی کا واقعہ یہاں پر دیکھنے میں آیا کچھ لوگ ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے چونکہ یہاں پر مختلف جو ہے رہنماں آتی ہیں جیسے ع عمران خان ہو گئے یا دیگر لوگ تو اس کے ساتھ جو ان کے پارٹی کے کچھ لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر آئے ہوتے ہیں تو سب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو مختلف رہنماں ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو یہاں پر نظر آئے تو اسی تلہ کلامی کی کچھ آج یہاں پر واقعہ بھی اور بلکل یہ جھگڑا یہ لڑائی یہیں پر ختم نہیں ہوئی بتایا جا رہا ہے کہ عدالت سے باہر نکلنے کے بعد یعنی کہ میڈیا کے کیمرو سے دور ہونے کے بعد نائم الحق اور خورم نواز گنڈا پور ایک بار پھر آمنے سامنے آئے ہیں جہاں بلکل دوبارہ جھڑپ ہوئی ہے سپریم کورٹ سے باہر جا کر بھی نائم الحق اور خورم نواز گنڈا پور کے درمیان اور وجہ انتہائی چھوٹی سی ہے اگرچہ سارا دن میڈیا پر کورج رہتی ہے سیاستداروں کی اور نہ صرف یہ کہ یہ لوگ میڈیا ٹاک کے لیے جب آتے ہیں فریس کانفرنس کرتے ہیں تب انہیں موقع ملتا ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی وقتاں فوقتاں مختلف ٹاک شوز میں یا پھر ڈیورنگ بولٹنز بھی ان کو اپنا موقع دینے کی پوری پوری سی کہا جائے کہ موقع دیا جاتا ہے تو اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی چھوٹی سی بات کے اوپر یہ جھگڑا ہو گیا ہے اور یہ منجھے ہوئے سیاستدان ہے زیرک سیاستدان ہے جو کئی سالوں سے سیاست کر رہے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے اوبیر کے جب یہ لوگ آپس میں لڑ جھگڑ آئے ہیں تو وہاں پر پھر اخلاقیات بھی کہیں سائٹ پر رکھ دی جاتی ہیں اور کچھ ایسے نازیبہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ نہیں کیا جانا چاہیے جو کہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں عوام کے یہ لوگ جو کہ ان کی نمائندے ہیں جن سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ سمجھدار لوگ ہیں فیصلے کرتے ہیں ملک کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں